کہ زلزلے کیوں آتے ہیں زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے تو امب المومنین نے اس کی طرف سے چیرہ پھیر لیا چیرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا یعنی جب اس نے سوال کیا تو چیرہ پھیر لیا لیکن اللہ اکبر پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تو اس وقت امب المومنین نے ان کو جواب دیا حضرت عبداللہ کو جواب دیا عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو نگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبدلہ ہو جائیں ان کی طرف راگب ہو خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے یہ نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبدلہ ہو پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے زنا کے لیے تیجار ہو جاتی ہے اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے اس وقت زلزلے آتے ہیں اللہ اکبر ابھی آگے اور بھی روایت میں پڑی جائے کہ اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسے میں گفتگو مکمل کروں گا لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے اترے لگا کر نہیں نکل رہی ہے خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے میں کھپ کر کے نہیں نکل رہی ہے آج اللہ وقت پر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں صرف داڑی رکھنے سے ہم نجات نہیں پہنچ سکتے صرف پانچ وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائی تک نہیں پہنچا سکتی سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا کسی کے چہرے پہ داری آسان پڑ گئی اس نے داری رکھ لی کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی یاد رکھنا دین کو رسومات بنانے وادو یہ رسمی عبادت نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی میرے نبی نے فرمایا وَلَعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ نَعَرَيْنَ نَعَرَيْنَ آخرت سری پریزگاروں کے لیے ہے آخرت متقیوں کے لیے ہے بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں نیک عمل کریں اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے موہ پہ مار دے گا خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے اسے کسی کے عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح اللہ ہو اکبر ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائے ہماری بیٹیاں خوشبو لگائے ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائے اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی زہدوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائے میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنہ ہی ننگاپن نہیں ہے اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچیں کہ کتموں کی بیٹیاں ننگی ہے بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں ان کا عدب بھی میرے سامنے ہے لیکن اگر انڈکشن نہ لگائیں آپریٹ نہ کریں آپریشن نہ کریں تو یہ قوم ہمیں ملتی کہا ہے جب ہم ممبر پہ نہ بولیں تو کہاں بولیں لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تغریر نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے خیش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں اللہ نیتوں کو جانتا ہے لعنت اللہی علی القاذبی جو جھوٹ بولے اس کے لعنت ہے ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی لیکن آپ سے پوچھنا ہوں آپ اگر یہ سوچتے ہیں ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی زلزلے آئے عورتیں ننگی نہ ہو رہی ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا اتنے تھنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوب ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا تو یہ بھی تو ننگے پنگی کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے ہمہ ہم دین کے پابند ہیں لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے ہیں سبحان اللہ ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم نازم مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی لوگ کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے میں کہتا ہوں جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا نارے دربیر نارے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھے ایک بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو اپنی نماز اپنے روزے اپنے حج اپنے صدقہ اپنے عمرہ پر کھمنٹ کرنے والو اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لئے حرام ہے حرام جنت دیوسوں کے لئے حرام ہے صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مقتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکیں جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکیں ایسے مرد دیوس ہے دیوس اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ام المومنین فرماتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ جب ناب طول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے آئیں گے ام المومنین ناب طول میں کہیں اب ناب طول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت اللہ مفتی احمد یارخان نہیں رحمت اللہ ناب طول میں کمی پر ہمارا دماغ یہیں آکے اٹک جاتا ہے کہ سبزی ناب طول ہوا سبزی میں ناب طول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزل آئے گی یہ بھی ہے اس کا تو انکار نہیں ہے انکار ہی نہیں تو سب سمجھ گئے ناب طول میں کمی کا کیا مطلب اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناب طول میں کمی نہ کرو وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانُ سباہ اللہ ناب طول میں کمی نہ کرو اس میں خسارہ نہ کرو اس میں کمی نہ کرو کیا مطلب ناب طول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے ایک معنی ہے یہی تو بات ہے جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جانے رحمتی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں اسی کو تو میرے مام کہتے ہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اور فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبیل اچھے کوئی جانے موہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں ناب طول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں تو ناب طول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ جو ناب کے اس میں کمی نہ کرو اب ناب طول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے ناب طول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے لیکن بارحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے ہر آدمی حق مانگ رہا ہے حق دینے والے کتنے ہیں کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے اگر اللہ نے طاقت دی چار چھے لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے میں نہیں دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پھن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے کون آتا ہے آگ میں آگ ڈالنے کے لیے کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے اللہ اکبر بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہیں وہ تو دادا آدمی ہیں وہ تو بھائی گری کرتا ہیں اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا سن لو جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیجار ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے وہ بھی تیجار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو لی سمرقندی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ذرا دھیان سے سننا آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے اللہ مبارک کرے حج کے لیے بھی جا رہے ہیں مسجد کے متولی بھی بن گئے پچاس پچاس ہزار پانچ پانچ لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے بہت اچھی بات ہے لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بانجو سے لڑ رہے ہیں آپ جانتے ہیں آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے میں نے حوالہ پڑھ دیا جس کو رجوع کرنے اس طرف کریں اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پڑھنے لگا ہوں اللہ اکبر آج جانتے ہیں